وقت تک کی قدر و قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے سونا ایک اعتبار سے گھوم ہو جائے گا سونا ایک اعتبار سے لاپروائی سے زائے ہو جائے گا تو سونا لاپروائی سے زائے ہونے سے اتنا افسوس نہیں ہوگا انسان کو چونکہ وہ محنت کر کر واپس کمایا جا سکتا ہے محنت کر کر واپس حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن زندگی جو اللہ کی طرف سے قیمتی امانت ملی ہے اس کی ایک گھڑی بھی ہم نے گفرت میں گزاری ہے ایک گھڑی بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے پھر ہم کوشش کرتے رہے زندگی کی وہ گھڑی واپس نہیں آنے والی ہے ابھی میں کتاب پر اٹھا تھا اس میں بات زبردست لکھی ہے کہ امام شافیر عمد اللہ علیہ بڑے زبردست والی کامل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہئے علم والوں سے تعلق رکھنا چاہئے اس میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بیتے ہیں بشتے کے صحیح معنی میں اللہ والا ہو اور صحیح معنی میں لکھو والا ہو تو امام شافیر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں کی صحبت میں یہ چیز سیکھی ہے اور مجھے اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز معلوم ہوئی ہے کہ وقت ایک تلوار کے معنی ہے بولو کس کے معنی ہے وقت ایک تلوار کے معنی ہے اگر ہم چاہے تو اس کو عامان کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں یعنی اچھے سے اچھے عمال کے ذریعے اسے کاٹ سکتے ہیں اگر ہم نے امام شافیر فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت کو اچھے سے اچھے عمال میں نہ کاٹا تو پھر وہ وقت ہمیں حسرتوں میں ڈال کر کاٹ ڈالے گا امام شافیر یوں فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار کے معنی بولو وقت ایک بات سمجھ نہیں ہے وقت ایک تلوار کے معنی ہے ہم چاہے تو اسے اچھے عمال کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں یعنی وہ وقت اچھے عمال کے ذریعے کاتا جا سکتا ہے گزارا جا سکتا ہے اگر ہم نے اس کو اچھے عمال کے ذریعے نہیں گزارا اچھے عمال کے ذریعے نہیں کاتا تو وہ وقت ہمیں دنیا کے جملوں میں دنیا کے مشغلوں میں ڈال کر ہمیں کات ڈالیں گا